دوستوں پہلے پشمی دیسوں میں کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی کا عوضکار ہوتا تھا تو اسے بھارت آنے میں تقریباً دس یا پندر سال یا اس سے بھی جیدہ کا وقت لگتا تھا لیکن اب بھارت ایسے ٹیکنالوجی کو تورنٹ کرائک کرنے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے اور اس بات سے دنیا میں ایک نیا تحلکہ مشنے لگا ہے بھارت کی بدلتی ہوئی تصویر برامانڈ کو فتح کرنے والی وہ طاقت حاصل کرنے جا رہی ہے جس کے لیے پوری دنیا بیتاب ہے اور دوستوں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ کسی وائل سینہ کو پاورفل بنانے میں سب سے میجر چیج ہوتا ہے فائٹر جیٹ یعنی جس بھی دیس کے پاس سب سے طاقتور لڑاکو ویمان زلیس وائل سینہ ہوتی ہے اس دیس کو سب سے طاقتور وائل سینہ کے روپ میں گنا جاتا ہے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جنگ میں گولہ بارود ٹینک اور میسائلوں کا استعمال سب سے پہلا ہوتا ہے لیکن اس میں سب سے خاص سب سے مہتپور اور سب سے خطرناک چیج ہوتا ہے لڑاکو ویمان کیونکہ جب بات آتی ہے دسمن کو دوڑا دوڑا کر مارنے کی تو وہاں پر لڑاکو ویمان کام آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ایڈوانس لڑاکو ویمان پر کافی تیجی سے کام کر رہی ہے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے دو دھور تباش پڑوسی چین اور پاکستان بھارت میں آتاں کو مچانے کے لیے ہمیسا گھس پیٹ کے فیرات میں رہتے ہیں اب انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چین اور پاکستان کو مہتوڑ جواب دینے کے لیے بھارتی ویگانک ایک ایسے ہتھیار کا ایجاد کر رہے ہیں جو ان دونوں گھس پیٹھیوں کے ایک ایک منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا بھارت کا یا لڑاکو ائرکرافٹ کوئی ایسا ویسا لڑاکو ائرکرافٹ نہیں ہونے والا بلکہ یہ ہائپرسونک سپیٹ سے دوسمن پر حملہ کرے گا تو دوستو ویڈیو میں ہم آگے وڑھیں اس سے پہلے آپ ہمارے بھارتی ویگانکوں کے سممان میں کمنٹ میں جہیں جرور لکھیں دراصل دوستو ہمارے بھارتی ویگانک جس مہا یدھا پر کام کر رہے ہیں وہ ایک اومنی رول ٹائپ لڑاکو ویمان ہے بات کریں اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ دوسمن کو محتوڑ جواب دینے کے لیے کسی بھی دیس کی وائز سینہ کے پاس آدھونک سے آدھونک لڑاکو ویمانوں کا ہونا بہری جروری ہوتا ہے کیونکہ لڑاکو ویمان ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے دوسمن کی گھر میں گھس کر حملہ کیا جا سکتا ہے اور جیسے ایسے لڑاکو ویمانوں کی پیوڑھی بدل رہی ہے نیکسٹی جنریسن کے لڑاکو ویمان اور بھی جادہ گھاتک ہو چکے ہیں چوتھی پیوڑھی کے لڑاکو ویمانوں کی تلنا میں پانچویں پیوڑھی کے لڑاکو ویمانوں کا راڈار کروس سیکسن کافی کم ہے یعنی کہ یہ اسٹریلٹ ٹکنلوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں اور دوسمن کا راڈار سسٹم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا یہ دوسمن کی گھر میں گھس کر حملہ کر کے واپس آزائیں گے اور دوسمن کو پتا تک نہیں چل پائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت کا یہ لڑاکو ویمان اومنی رول کومبیٹ لڑاکو ویمان ہونے والا ہے جس کا استعمال خاص طور پر ہماری بھارتی نو سینہ کرنے والی ہے اس لڑاکو ویمان سے کومبیٹ ائر پیٹرول، ڈینک لانچ انٹرسپسن، ائر ٹو ائر کومبیٹ، انٹی سٹریپ شٹائک، میری ٹائم شٹائک اور لینڈ اٹیک شٹائک جیسے آپریسنس کو دوسمن پر آسانی سے استعمال کیا جائے سکتا ہے اور اس کی خاصیت کو دیکھ کر بھارت ہی نو سینہ اپنے بیڑے میں اسے سامل کرنا چاہتی ہے بات کر اس میں لگنے والے انجن کی تو اس فائلٹر ائر کرافٹ میں 98 کلو نیوٹن کا طاقت پردان کرنے والا جنرل الیکٹرک کے ٹو ایف فور ون فور انجن لگا ہوگا وہ اس زندار یودھا یعنی اومنی رول کومبیٹ لڑاکو ویمان کی ادھیکتم سپیڈ 1975 کلو میٹر پرتی گھنٹے تک ہونے والی ہے اس کی سرویس سیلنگ 60 ائر فیٹ یعنی کی جائے ادھیکتم 60 ائر فیٹ کی اچھائی پر جا کر دسمن سے لڑائی لڑنے میں سکشم ہوگا اس فائلٹر جیٹ میں کلی 11 ہارٹ پوائنٹ دیے ہوں گے یعنی اس میں الگ سے بھی 11 خطونا کھتیاروں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جن میں استرامار کا 1 اور 2 مسائل ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی انجی سی سی ایم مسائل اور انٹی سپ مسائل ہارپونج جیسی مسائل بھی لگائی جا سکتی ہیں اس کی علامہ یہ فائلٹر جیٹ رودرم 1 اور رودرم 2 جیسی گھا تک انٹی ریڈیویسن مسائلوں سے بھی لیس ہوگا اب بات کریں کہ یہ اپنی سرویس دینے کے لیے ہمارے بھارتی نو سینہ میں کب تک تیار ہو جائے گا تو اس کے بارے میں کوئی اوفیسیل انانسمنٹ ابھی تک نہیں کیا گیا لیکن کچھ ایکسپورٹس کے مطابق بھارت کا یہ اومنی رول کومبیٹ ائرکرافٹ 2026 تک سینہ میں سامل ہونے کی سمبھاؤنا ہے اب دوستو سائد آپ کو یاد ہو کہ کچھ سالوں پہلے بھارت دوارہ ایک ٹینڈر جاری کیا گیا تھا جس کا نام تھا ایم آر ایف ایف ٹینڈر جس کے تحت 4.5 جنریسن کے 114 لڑاکو بیمانوں کی خریداری کرنا چاہتا تھا اس ٹینڈر کے تحت کئی دیسو دوارہ بھارت کو اپنے لڑاکو بیمان آفر کیا گیا تھے جس میں بوئنگ کا سوپر ہارمیٹ اور یورو فائٹر ٹائفون روس دوارہ ایس او 35 فرانس دوارہ رافیل ایم اور امریکہ دوارہ ایف 16 فائٹر جیڈ بھارت کو آفر کیا گیا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت دوارہ ایم آر ایف ٹینڈر کو ہی کینسل کر دیا جائے گا کیونکہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت اب وہ 5 جنریسن کے لڑاکو بیمانوں کو خودی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس کو لے کر کوئی اوفیسیل انانسمنٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ دی اس فرقار کی کوئی خبر نکل کر سامنے آتی ہے تو ہم آپ کو اپنے ویڈیو کے مادہم سے اپ ڈیول جرور دیں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے بس جھوٹ جائیے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواز جائیں دوستوں